حضرتِ مومنین سلام علیکم آپ تمام لوگوں کی خدمت میں باب الحوائل باب المراد حضرتِ عقاب الفضلالعباس علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے ایک سلوات بر محمد والے محمد دیکھئے خان بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں مگر اور زیگر لوگ یہاں سے باہر جو دکھائی دے رہے ہیں جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزاری شاید کی تشریف لائے الحمدللہ اپنے وقت پہ محفل شروع ہو چکی ہے ظاہر سی بات ہے وہ ذرا سا محفل میں ماحول تو ہونا ہی چاہیے اور آج اس غازی عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس عباس کے لیے مولا کائنات نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ کوئی ایسا قبیلہ بتائیے کہ جہاں سے میں لوڑکی لاؤں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو گویا قیامت تک کہ انسانوں کو امام نے پیغام دے دیا کہ ہاں اگر امام معصوم ہے تو ایک بہادر ماں بھی چاہیے تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو اور یہی سے جوڑ جائیے میرے ساتھ انشاءاللہ میں خود شروع شروع میں آپ کے خدمت میں کچھ اشار پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ مہمان شورہ آپ کے خدمت میں شیر پیش کریں گے دیکھئے کیا کہا مولا نے ایک ایسا قبیلہ بتائیے ایک ایسا گھر بتائیے ایک ایسا خاندان بتائیے جہاں سے میں بیٹی لاؤں دیکھ لڑکی لاؤں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو عزیزان مہترم مولا بیٹی لا رہے ہیں بیٹی نہیں دے رہے کسی کو تو جو علی بیٹی لانے میں اتنی احتیاط کرے کہ بہادر قبیلے کی ہو وہ کسی بزدل کو اپنی بیٹی دے کیسے سکتا ہے سلام آپ پڑھیں محمد والے محمد ایک اور جیتی جاگتی سلوات پڑھیں محمد والے محمد دیکھیں انشاءاللہ بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں نظامت کے فرائض اکثر انجام دیتا رہا ہوں اور آج اتفاق سے شورہ کی فہرست میں ہمارا نام ہے تو کچھ اشار ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں لیکن ذرا سے اگر آپ ساتھ دیں گے میرا حوصلہ بھی بڑھے گیا ایک سلوات پڑھ محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم آئیے یہاں آئیے آئیے آپ لوگ ثواس آگے آئیے آگے آئیے اس لیے کی دور سے سبحان اللہ بولیں گے تو یہ مائک کیسے نہیں کرے گا قریب رہیں گے ثواس آؤ اور اچھا لگے گا سلوات پڑھیں بھر محمد والے محمد دیکھیں گھڑی میرے سامنے ہے ٹھیک آٹھ بچ کے چوبیس یا پچیس میٹ پر میں یہ جہاں چھوڑ دوں گا اس لیے کی نو بچ کر کے پچیس میٹ پر یہ پروگرام انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا اس لیے کی لاکڈاؤن دس بجے لگ جائے گا لہذا نو پچیس پر دعا زیارت سب تمام ہو جائے گی تاک کہ اس کے بعد جو نظر کا احتمام ہے آدمی بھائی دور دور سے کافی دور دور جو لوگ رہتے ہیں ان کو جانے میں کوئی ذہمت نہ ہو اس لیے کی آج کافی سختی ہوگی یہ سب ہی جانتے ہیں لیکن کچھ اشار میں پیش کرتا ہوں مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے مگر ایک اور سلوات کا سہارت ہے حضرات سماعت فرمائیں گے کہ کب اس سے بڑھ کے تیرا احترام ہے عباس سماعت فرمائیں گے کب اس سے بڑھ کے تیرا احترام ہے عباس ایک سلوات بر محمد والے محمد کب اس سے بڑھ کے تیرا احترام ہے عباس رسول زادی سلوات قلان ہوئیانی ہے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ 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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ 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 مصر على محمد غارب عباد اللہ مصر على محمد غارب موسیقی 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 حضرات گزارش ہوئی ہے ریاض بوجانی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے بھی پڑھوائے جائے مقامی ہے لہذا دیاز بوجانی سے گزارش تشریف لائیں کون ہے بھائی آجا ایک سلوات برمحمد والے محمد برمحمد والے محمد سلوات موسیقی سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے علی 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 سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے علی علی ٹوٹی ہوئی دیوارے کعبہ بول رہی ہے حق دک حق دک راز علی کی آمد کے وہ کھول رہی ہے اب تک اس گھر کا مکی ہے علی علی دھونڈو تو یہی ہے علی علی کعبے کا نگی ہے علی علی سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے علی علی سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے علی علی دون جہانوں میں چلتا ہے صرف اسی کا سکھا چاند پہ اس کا نام خدا نے حرف جری سے لکھا اسلام کا چہرہ علی علی قرآن کا لہجہ علی علی نبیوں کا وظیفہ علی سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے علی علی سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے علی علی ضرب تری سکلین پہ بھاری اور سجدوں پہ سجدہ سجدوں کی تو کیر بڑھائے مولا تیرا سجدہ میرا جا عبادت علی علی شجروں کی طہارت علی علی بنیاد امامت علی علی سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے علی علی سین میں دل ہے دل میں ہے دڑکن دڑکن بولے علی علی دڑکن دڑکن علی علی دڑکن دڑکن علی علی دڑکن دڑکن علی علی دڑکن دڑکن علی علی بھر محمد والے محمد صلوات نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے حیدری ماشاءاللہ اب بلکل بیدار مجمع اور انشاءاللہ مہمان شورہ آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں محترم شاعر علیہ بیت جناب فضل آزمی صاحب اور محترم جناب موظم کلکتوی صاحب ان کے استقبال کے لئے چونکہ میرا بھی نام شورہ کی فہرست میں لکھا ہوا تا لہٰذا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے بہت چند اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ مولا عباس کے شان میں کب اس سے بڑھ کے تیرا احترام ہے عباس کب اس سے بڑھ کے تیرا احترام ہے عباس رسول زادی کا تجھ پہ سلام ہے عباس توجہ چاہتا ہوں رسول زادی کا تجھ پہ سلام ہے عباس تو صدا خیال وہ رکھتے ہیں اپنے بھائی کا موجودہ حالات کو میں دے نظر رکھتے ہوئے سمات فرمائیے گا کہ صدا خیال وہ رکھتے ہیں نہیں مطلب میں پھر سے پیش کرتا ہوں تاکہ ابھی بھی کچھ لوگ حضرات جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں کبھی اس سے بڑھ کے تیرا احترام ہے عباس رسول زادی کا تجھ پہ سلام ہے عباس اگر مصرہ سمجھ میں آئے تو دعاوں سے نوازیے گا کہ صدا خیال وہ رکھتے ہیں اپنے بھائی کا صدا خیال وہ رکھتے ہیں اپنے بھائی کا نظر میں جن کی تیرا احترام ہے عباس صدا خیال وہ رکھتے ہیں اپنے بھائی کا بولتا ہوا شعر واقعی ہے کہ صدا خیال وہ رکھتے ہیں اپنے بھائی کا نظر میں جن کی تیرا احترام ہے عباس اور یہ بھی شعر سمجھ فرمائیے گا کہ لگانا پیاس کے خیم فرات کے دل میں مصرے پہ وضع ہوگی ہے کہ لگانا لگانا پیاس کے خیم فرات کے دل میں نہیں ابھی بھی نہیں یہ مصرہ ابھی نہیں سمجھا آپ نے صحیح سے لگانا لگانا پیاس کے خیم فرات کے دل میں قسم خدا کی فقط تیرا کام ہے عباس موظم ہے سورت میں دیکھیں بہت سے جہاں پڑھا جاتا ہے آپ بھی کہوں گے پڑھنے لیکن یہاں پہ یہ خاصیت یہ ہے کہ مجمع اگر کم بھی ہو تو لگتا ہے باہر والوں کا کوئی دور سے سننا ہوں کہ بہت زبردست بہت بڑا مجمع اس لئے کہ واقعی سب سننے والا مجمع آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بھی اور بھی لوگ آئیں گے کہ لگانا پیاس کے خیم فرات کے دل میں قسم خدا کی فقط تیرا کام ہے عباس قسم خدا کی فقط تیرا کام ہے عباس تو سلکتے ہوتھوں سے جس نے جلا دیا دریا میں تو سمجھتا تھا کہ شاید اس کا یعنی اگلا مصرہ پہننے سے پہلے ہی آپ لوگ کافی آپ لوگ کے اندر ایک عجیب قیفیت تاری ہو جائے گی یہ مصرہ آپ ذرا محسوس کیجئے کہ سلکتے ہوتھوں سے جس نے جلا دیا دریا اکیلا دنیا میں وہ تشنا کام ہے عباس اکیلا دنیا میں وہ تشنا کام ہے عباس تو زمانے بھر کی بالکل حقیقت زمانے بھر کی حکومت ہے تیرے ہاتھوں میں یہ اور بات ہے شاید کا غلام ہے عباس ہائے 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 یہ اور بات ہے شہ کا غلام ہے عباس اب یہ شیر ملاحظہ فرمائیے گا بہت خاص توجہ چاہتا ہوں یہ پانچ شیر میں نے جو سنایا ہے وہ اس شیر کے لیے خاص کر لیکن جب تک ساجد بھائی آ نہیں جاتے میں اس کو پھر سے دھوڑا جاتا ہوں کہ زمانے بھر کی حکومت ہے تیرے ہاتھوں میں آئیے حضور زمانے بھر کی حکومت ہے تیرے ہاتھوں میں یہ اور بات ہے شہ کا غلام ہے عباس یہ اور بات ہے شہ کا آپ یہاں سے ذرا میرے ساتھ جڑ جائیے گا اگر ابھی تک نہ بولے ہوں تو ذرا سا میرا ساتھ دے دیجئے کہ سرِ حسین جہاں تھا وہاں پہ سر نہ رکا سرِ حسین جہاں تھا وہاں پہ سر نہ رکا اجل کے بعد بھی یہ تیرا احترام ہے عباس آئے 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 سرِ حسین جہاں تھا وہاں پہ سر نہ رکا آئے ہوں تو تشریف لائیے سلوان بر محمد والے محمد سرِ حسین جہاں تھا جہاں تھا واقعی ہم لوگ مسائب میں سنجھے تھے لیکن فضائل سنی ہے سرِ حسین جہاں تھا وہاں پہ سر نہ رکا اجل کے بعد بھی یہ احترام ہے عباس اجل کے بعد بھی یہ احترام ہے عباس اور تمہاری شان میں لکھتا ہے شیر جو عرفان تمہاری شان میں لکھتا ہے شیر جو عرفان میرے لیے یہ شرف کا مقام ہے عباس دو چار شیر اور میں جلی سے سنا دوں اس لیے کہ اتنے دیر میں کم سے کم بیس تیس لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ سلوات بر محمد والے محمد لیکن دیکھ کے پڑھنا ہے اس کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی شاعر دیکھ کے پاس سمجھ لائے کہ پہلی بار ہی پڑھ رہا ہے تب زیادہ توجہ چاہیے اس لیے کہ میں واقعی پہلی بار پڑھ رہا ہوں ابھی تک کہیں نہیں پڑھا یہ جو ہمیں سنائے اس کو بھی اور یہ سنانے جارہا ہوں اس کو بھی اب جو میں سنانے جارہا ہوں وہ ایزان مہدرم وہ میرا پسند دیدہ ہے ایک ایک شیر اس میں ایسا ہے کہ ایک عجیب کیفیت محسوس کریں گے آپ سمال فرمائیں گے کہ شام میں دیکھو سکینہ کی یہ حیبت اب تک اب تک شام میں دیکھو سکینہ کی یہ حیبت اب تک ساتھ میں کرتی ہے زینب کے حکومت اب تک ضروری نہیں ہے کہ بہت تیز پڑھا جائے تب آپ تیز سے سنیں کچھ کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں کہ دھیرے سے پڑھا جاتا اور تیز سے سنا جاتا ہے اب وہ شیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہا ہے کہ ہے قبیلے میں میرے یہ بھی روایت اب تک زندگی اپنی سمجھتے ہیں شہادت ذرا سا بولیے زندگی اپنی سمجھتے ہیں شہادت اب تک تو چھت پہ ایک روز لگایا تھا علم غازی کا چھت پہ چھت پہ ایک روز لگایا تھا علم غازی کا کربلا کرتی ہے یہاں آکے زیارت تب تک چھت پہ ایک روز لگایا تھا علم غازی کا کربلا کرتی ہے یہاں آکے زیارت تب تک اب سمجھت فرمائے کہ روزہ ابن مظاہر سے یہ آتی ہے صدا روزہ ابن مظاہر سے یہ آتی ہے صدا مجھ کو رکھے ہے جوان شہ کی محبت اب تک مجھ کو رکھے ہے جوان شہ کی محبت اب تک تو لہجہِ حیدرِ قرار کو سننے کے لیے یہ شیر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تھوئی دیر بعد سمجھ میں آئے واقعی کہہ رہا ہوں لہجہِ حیدرِ قرار کو سننے کے لیے آیتیں سنتی ہے زینب کی خطابت تب تک لہجہِ حیدرِ قرار کو سننے کے لیے لہجہِ حیدرِ قرار کو سننے کے لیے آیتیں سنتی ہیں زینب کی خطابت اب تک اب یہ شیر بطور خاص آپ کی حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ تیر کھائے ہوئے اصغر کو زمانہ گزرا شیر سنیے شیر ہے تیر کھائے ہوئے اصغر کو زمانہ گزرا اس حسی کی نہیں ہو پائی وضاحت تب تک آئے 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 تیر کھائے ہوئے اصغر کو زمانہ گزرا اس حسی کی نہیں ہو پائی وضاحت اب تک اور سماعت فرمائیں گے کام زینب کا ہے شبیر کو زندہ رکھنا کام زینب کا ہے شبیر کو زندہ رکھنا کربلا کرتی ہے کعبے کی حمایت دب دار کعبے کی حمایت اب تک گھڑی سامنے ہے اور وہاں بڑی تیرے کے ساتھ گزر رہا ہے یہ تو خونِ یلی اصغر کا اثر ہے عرفان دین کے چہرے پہ باقی ہے جو زینت اب تک آئیے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ بہترین ترنم بہترین اشار پیش کرنے کے لئے میں گزارش گزار ہوں شاعر اہلِ بیعت محترم فضل آزمی صاحب سے تشریف لا رہے ہیں آپ ازاز ذرا سا محول بنائیے ایک جیتی جاگتی آوازِ بلند نعرہِ صلوات محول بنائیے محول بنائیے سائلی واہ سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو اس جدشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصرے آغاز کرتا ہوں سبات فرمائیں جہاں جہاں رہاں کہ اتائے شہ بھی اتائے خدا سے ملتی ہے بتاو رہے خان اتائے شہ بھی اتائے خدا سے ملتی ہے اور ہر ایک دل کی تملہ دعا سے ملتی ہے ہر ایک دل کی تملہ دعا سے ملتی ہے تو کسی مدرس میں دنیا کے ایسا درس کہا کسی مدرس میں دنیا کے ایسا درس کہا جو تربیت ہمیں فرش ازا سے ملتی ہے کسی مدرس میں دنیا کے ایسا درس کہا جو تربیت ہمیں فرش ازا سے ملتی ہے چار بھی سیاہو سمانت پر مہدرہ کہ حرمش کلوں کی راہ میں گھر کر سنبھل گیا کہ حرمش کلوں کی راہ میں گھر کر سنبھل گیا ایک رات میں حسین کے سانچے میں ڈھل گیا تو اترا جو آسمان سے تارالی کے گھئے ہر دل کی حسرتوں کا 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 چار بھی سیاہو سمانت پر مہدرہ ہر دل کی حسرتوں کا چار بھی سلاور سمانت پر مہدرہ سووے کو سر لے گیا بطور خاص باول ہوایش کی بارگام پیش کرو چاہاں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سووے کو سر لے گیا کون تھا وہ شیر جو دری یا اٹھا کر کون تھا تیسرا چاہتا بھی سا کون تھا تیسرا چاہتا بھی سا کون سا وہ شیر جو دری یا اٹھا کر لے گیا تو دو ہی تو حیدر ملے اسلام کی تاریخ میں ایک دریا دوسرا ہے بارے ہوتا ہے لے گیا یا اٹھا کر لے گیا اٹھا کر لے گیا یا اٹھا کر لے گیا تیسرا چاہتا ہے لے گیا ایک درود پر دے محمد والے محمد ایک مطلعہ اور تین چار شہر سماتھ میں کہ حیدر کا ذکر سنتے ہی چہرے نکھر حیدر کا ذکر سنتے ہی چہرے نکھر گئے حیدر کا ذکر سنتے ہی چہرے نکھر گئے محفل میں بیٹھے بیٹھے مقدر ساور محفل میں بیٹھے بیٹھے مقدر ساور کہ زہران چوما جیسے ہی آ کر درے بطور زہران چوما جیسے ہی آ کر درے بطور زہران چوما جیسے ہی آ کر درے بطور سارے منافقین کے چہرے اتر گئے اور یہ شہر بتاو جیسے ہی آ کر دکھیں گے کہ شہر جری کا کیسے کریں گے وہ سامنا شہر جری کا کیسے کریں گے وہ سامنا اصغر تمہاری ایک ہنسی سے جو ڈر اصغر تمہاری ایک ہنسی سے جو ڈر گئے اور یہ بھی شہر دیکھیں گے کہ دہشت سے شہر حیدر صفدر کی نیر پر دہشت سے شہر حیدر صفدر کی نیر پر پاتھوں کی طرح ظلم کے لشکر بکھر گئے لشکر کی طرح ظلم کے لشکر بکھر گئے اور یہ شہر سماعت میں مقتہ کہ ایسا لگا فضل ہمیں جنت سے آئی ہیں ایسا لگا فضل ہمیں جنت سے آئی ہیں ایسا لگا فضل ہمیں جنت سے آئی ہیں فرش اعزا سے اٹھ کے جو ہم اپنے گھر فرش اعزا سے اٹھ کے جو ایسا لگا فضل ہمیں جنت سے آئی ہیں فرش اعزا سے اٹھ کے جو ہم اپنے گھر گئے اللہ کے بڑھیں سر کی مقام کرو چار مشغلے اور سماعت میں سر کینا کہ عشق حیدر کا جو طوفان لیے بیٹھے ہیں عشق حیدر کا جو طوفان لیے بیٹھے ہیں جاہاں تھے لی پہ بسد شان لیے بیٹھے ہیں تیسرا چوتھا ہم انہیں دیکھیں گے عشق حیدر کا جو طوفان لیے بیٹھے ہیں جاہاں تھے لی پہ بسد شان لیے بیٹھے ہیں ہمیں حیدر کے فضائل سے نہ روکے کوئی ہمیں حیدر کے فضائل سے نہ روکے کوئی ہم فضائل ہی کا قرآن لیے بیٹھے ہیں ہم فضائل ہی کا قرآن لیے بیٹھے ہیں چار مصریہ اور سماعت نمائے ملعباس کے حوالے سے کہ یہ بات حقیقت ہے یہ بات حقیقت ہے قصہ نہ کہانی ہے اور تو سانی حیدر ہے تیرا نہیں سانی ہے تو سانی حیدر ہے تیرا نہیں سانی ہے تو جیتا ہے جسے پی کرے ہر شخص زمانے میں جیتا ہے جسے پی کرے ہر شخص زمانے میں عباس کے چلو کا پھیکا ہوا پانی ہے عباس کے چلو کا پھیکا ہوا پانی ہے عباس کے چلو دیکھیں یہ بڑی مجبوری ہے آج کے دن کے اس لئے کہ دس بجے لاک ڈاؤن لگنا اور نو پچیس پہ پروگرام تمام کرنا ہے ورنہ ابھی تو گلہ گرم ہوا تھا دیکھیں واقعی میں بجلے علیہ ایک شیر میں نظامات کروں کہ ایک مصرا دیا گیا سنیئے مصرا کیا دیا گیا میدان جنگ میں کبھی ہیدر نہیں رکے مگر مصرا دینے والے کو ایسا محسوس ہو رہا کہ شاید لگ رہا پریشان کرنے کے لئے دیا گیا لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو اپنی جبید اہلِ بیعت پر جھکا دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں وہ مر گیا مگر شانہ ہلا کے پوچھا جاتا ہے سن رہے ہو نا سمجھ رہے ہو نا بس ایک مرتبہ قلم اٹھایا اٹھانے کے بعد مصرا کیا دیا گیا میدان جنگ میں کبھی ہیدر نہیں رکے مصرے پہ مصرا لگا بادِ جہاد مالِ غنیمت کے واسطے میں میدان جنگ میں کبھی ہیدر نہیں رکے ہیدری مالِ غنیمت 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 ہم لوگ اکثر کیا سنا کرتے ہیں ہر ذاکر پہتا کہیں نہ کہیں کہ مولا عباس علی کی تمنا کا نام ہے زہرہ کی دعا کا نام ہے مگر کبھی آپ نے سوچا کہ مولا نے مانگا کیوں کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کی ہیدر نے بہادر رباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا نہیں تو پھر سوال یہ ہے کی مانگا کیوں کون کہتا ہے کی طاقت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا کون کہتا ہے کی ہیدر نے بہادر رباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا ارے جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے ہوتا ہے اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا ہائے 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 جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا میرے غرور محبت کی لاجرک مولا نیر سری سے بھی مرہوم خدا رحمت ناظر فرمائے بس ایک شیر سنا کہ محظم کلکتوی صاحب کو آپ کی حوالے کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ ان کو بھی بس نو بچ کے دو میرے تک پڑھنا ہے اس کے بعد عزیز صاحب ہوں گے جن کو نو بچ کر کے پچیس میرے تک پڑھنا ہے مجبور یہ کیا کیا جائے اس لیے ورنہ میں نظامت اور بھی ذرا سا پھیلاتا جو میں نے پڑھا اس کو بتانے کیلئے ذرا سا وقت جائی مگر ایک شیر اور پڑھ دیتا ہوں لاج رکھ مولا تجھے پکار رہا ہوں خدا کے ہوتے ہوئے جس کا اس شیر پہ ایمان نہ ہو پھر وہ مولا ابباد کو باب الحوائش کہنا چھوڑ دے میرے غرور محبت کی لاج رکھ مولا تجھے پکار رہا ہوں خدا کے ہوتے ہوئے آئیے میں گزارش گزار ہوں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ معظم کلکتوی صاحب بہترین شائر کل والی بات دہراتا ہوں قسیم بجنوری صاحب کے لیے یہ دیکھنے میں حلقی ہے مگر شائر بہت بھاری ہوگا سلوات بر محمد حاضرین اکرام سلام علیکم بلا کسی تمہین کیونکہ وقت کی بندیش ہے ایک بار باوزر بلن عالی صلوات اشارت فرماد جس کے دل میں جتنی اہلِ بیعت کی محبت ہے وہ تنی بلند آواز میں صلوات اشارت فرماد ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ کچھ کہنے کی ضروعت نہیں ہے واقعے آپ کی سماعتیں اور آپ کا ولولہ آپ کا جوش آپ کی مودت آپ کی سرشاری اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ آپ اس فرشے بلا پہ تشریف فرما ہیں اس مدرسے میں موجود ہیں اس یونورسٹی میں موجود ہیں جس کے پرنسپل کو توحید کے لغت میں ابو طالب کہتے ہیں بلا کسی تمہین کے اور ایک گزارش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا اگر آپ خریب آجائے چونکہ باہر کچھ لوگ کھڑے وہ بھی اندر تشریف لی آئیں گے بس بس ماشاءاللہ جزاکاللہ اللہ آپ کی آواز پر احمد نازل کریں سرکار باب الہوائج کے خدمت میں چار مصنے نظر کر رہا ہوں خبلہ اجازت ہے بسم اللہ الرحمن خبلہ اجازت شیر سنیئے گا کہ بیٹا تھوڑا تھوڑا بولتی آئیے گا میرے امام نے نہجل بلاغہ میں فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے بولتے آئیے گا بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے حیدر کی وہ دعا کا ہسی انتخاب ہے تیسرا چودہ مصنے سنیئے گا حیدر کی وہ دعا کا ہسی انتخاب ہے جس میں ہر ایک پھول وفا کی مثال ہو ابباس اس چمن کا اکیلا گلاب ہے اس نے ہر ایک پھول اس نے سمار جزا کرنا مل کے مل کے قدیدی نعرہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ہے حیدر بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے حیدر کی وہ دعا کا ہسی انتخاب ہے بہت جلدی جلدی شیر سناوں گا جس میں ہر ایک پھول وفا کی مثال ہو ہر ایک پھول وفا کی مثال ہو ابباس اس چمن کا اکیلا گلاب ہے علی کا جو بزرکان ہے نعرہ لگا رہتے ہیں سنیئے گا علی کا علی کا کیوں نعرہ لگا رہے ہیں علی کا عشق ہی پہچان ہے زندہ ضمیری کی یا شاعری سنیئے پامال شاعری نے کر رہا ہوں علی کا عشق ہی پہچان ہے زندہ ضمیری کی جو ان سے بغض رکھتا ہے بشر اچھا نہیں ہوتا یا علی یا علی جو ان سے بغض رکھتا ہے بشر اچھا نہیں ہوتا کوئی بتلا دے یہ جا کر زمانے کے محرک سے لخب صدیق رکھنے سے کوئی سچا نہیں ہوگا کوئی بتلا دے یہ جا کر زمانے کے محرک سے کوئی بتلا دے یہ شاعری پیش کر رہا ہوں کوئی بدلا دے یہ جا کر زمانے کے محبت کے لخب ستیخ رکھنے سے کوئی سچا نہیں ہوگا کہ خدا 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 راضی نہیں ہوگا کبھی زہرہ کے خاتل سے حدیث کے ذل میں شیر پیش کر رہا ہوں خدا راضی نہیں ہوگا کبھی زہرہ کے خاتل سے خسم اللہ کی خود یہ نبی اللہ کہتے ہیں خسم اللہ کی خود یہ نبی اللہ کہتے ہیں خیانت اپنی ماں کی بتاتے ہیں زمانے کو فدق کے چوروں کو جو بھی رضی اللہ کہتے ہیں خیانت اپنی ماں اپنی زمانے کو حق پیش اس میں سما transparent جدک اللہ حق حق پیش 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 کی بتاتے ہیں زمانے کو فدق کے چوروں کو جو بھی رضی اللہ کہتے ہیں کہ برائے نسرت حق حل عطا کو لائے ہیں مثل ثانی کی انگڑائی دیکھے گا کہ برائے نسرت حق حل عطا کو لائے ہیں صداختوں کے لیے انما کو لائے ہیں صداختوں کے لیے انما کو لائے ہیں اما نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوں کیسے دلیل بیش کر رہا ہوں برائے نسرت حق حل عطا کو لائے ہیں صداختوں کے لیے سب کی آواز آنے چاہیئے صداختوں کے لیے انما کو لائے ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوں کیسے مباحلے میں فقط فاطمہ کو لائے ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوں کیسے نبی کی بیٹیاں ہیں چار مان لوں کیسے مباحلے میں فقط فاطمہ کو لائے ہیں مباحلے میں اچھا ہم سے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ زنجیر کیوں لگاتے ہیں ایک جواب دینے کی کوشش کیے سنئے گا اگر شعر میں حقیقت ہو تو ساتھ ضرور دیئے گا جتنے نوجوان ہم انو بیٹھے وے ان سے بالخصوص توجہ چاہتا اور آپ کی داد چاہتا ہوں سنیے گا جان کی جواب دے رہا ہوں جان کی بازی لگا دیں گے محرم کے لیے شاعری پیش کر رہا ہوں عمرنا دیکھئے شاعری دیکھئے میرے مولا نے یہ نے فرما رہا ہے یہ دیکھو یہ نے فرمایا کون یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جان کی بازی لگا دیں گے محرم کے لیے دوسرا مصرہ سچا ہو تو بتائیے گا جان کی بازی لگا دیں گے محرم کے لیے علی کا ذکر وہی کرتے ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ ایک ہو جان کی بازی لگا دیں گے محرم کے لیے ہم بغاوت کر نہیں سکتے ہیں ماں کے شیر سے جان کی جواب چنیے جان کی بازی لگا دیں گے محرم کے لیے ہم بغاوت کر نہیں سکتے ہیں ماں کے شیر سے کر کے زنجیروں کا ماتم ہم بتاتے ہیں تمہیں خون کا رشتہ ہے میرا حضرت شبیر سے کر کے زنجیروں کا ماتم ہم بتاتے ہیں تمہیں مل کے نارا لگائیے دونوں ہاتھوں کے بلند کر کے نارا آئی دری کر کے زنجیروں کا ماتم ہم بتاتے ہیں تمہیں ایک شیر جس لگا ہوں میں جب سے یہاں آیا ہوں پہلی بار آپ کی دیارے محبت میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگ جو ہے وہ بہت جو شکروش کے ساتھ نالہ لگا رہے ہیں آپ کے لئے چچا ایک شیر پڑھنا ہوں آپ لوگ کے لئے کہ فقط اس بار آپ کھڑے ہو کے نالہ لگا یہ گا سنیے فقط زمین نہیں آسمان رکھتا ہے فقط زمین نہیں آسمان رکھتا ہے وہ اپنے خدموں کے نیچے جہان رکھتا ہے وہ اپنے خدموں کے نیچے جہان رکھتا ہے بزرگی آ نہیں سکتی حلال زادوں پر علی کا نام ہی ان کو جوان رکھتا ہے بزرگی آ نہیں سکتی حلال زادوں پر علی کا نام ہی ان کو جوان رکھتا ہے شایدی سنیے قبلہ بالخصوص آپ کی خدمت میں یہ ایک مطلع اور دو شیر پیش کر رہا ہوں علم و عدب اصول وفا اور خدا کے ساتھ شایدی سنیے کہاں علم و عدب اصول اور خدا کے ساتھ رہتا ہے دل ہمارا فقط کربلا کے ساتھ علم و عدب اصول وفا اور خدا کے ساتھ رہتا ہے دل ہمارا فقط کربلا کے ساتھ امہ اب دیکھنا ہے کون پہنچتا ہے خلد تک تم ہر کے ساتھ چلتے ہیں تم ہرملا کے ساتھ اب دیکھنا ہے ایک منٹ میرا ساتھ دیا اب دیکھنا ہے کون پہنچتا ہے خلد تک قوم کے ذمہ داران افراد ہیں بزرگ وہ بزرگ جو عدداری کو فروغ دیتے ہیں بالخصص علماء کرام کی خدمت میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں اگر شیر سچا ہو تو خبلہ دعائے ضرور دیے گا علم و عدب اصول وفا اور خدا کے ساتھ رہتا ہے دل ہمارا فقط کربلا کے ساتھ حقیقت ہو خبلہ حقیقت ہو تو ساتھ ضرور دیے گا اب دیکھنا ہے کون پہنچتا ہے خلد تک ہم ہر کے ساتھ چلتے ہیں تم فرم اللہ کے ساتھ شیر سنئے گا داد نہیں بھی دیا لیکن سنجیدی ترے شیر سنئے گا پیغام پیش کر رہا ہوں اس کا جلوس مولا کہا نہیں اس کا جلوس اس کا علم اس کی انجمن اس کا جلوس مولا کہا نہیں اس کا جلوس اس کا علم اس کی انجمن کیا کیا سیاستیں ہوئیں فرش اعضاء کے ساتھ اس کا جلوس اس کا علم اس کی انجمن جلدیلی شیئر سنیے دو میرے پاس ہے مشکل سے نا دو میرے پاس سنیے کہ سجی ہے ایروان بھائی کا حکم بھی ہے سنیے کہ سجی ہے محفلِ حیدر یہ باموں در چمکتے ہیں ردیف کا لطف لیے گا انشاءاللہ لطف اندوز ہوئیے گا سجی ہے محفلِ حیدر یہ باموں در چمکتے ہیں علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمی پر بھی روزے پہ نظر کیے گا انشاءاللہ فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمی پر بھی زمی پر بھی عزا خانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں ملکے ملکے فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمی پر بھی عزا خانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں عزا خانے سجانے سے ایک تاریخ پیش کرو عزا خانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں جو لوگ شیئر کہہ لیتے ہیں وہ ضرور میرا ساتھ دینا رکھا ہے رکھا ہے جان کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے رکھا ہے جان کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے جناب جان اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں رکھا ہے جان کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا دے رکھا ہے جان کے چہرے پہ رکھا ہے جان کے چہرے پہ چہرہ شاہ والا نے جناب جان اب ماشاءاللہ معاف شکریہ زیادہ نوازی ہر گھڑی ہر گھڑی کر کے سکرہ اللہ کا مارا ہر گھڑی ہر گھڑی سنی ہے جان کی جب سیاہی ملی جان کی جب سیاہی ملی شاہی نے دب کربلاہ لگی رکھا ہے جان کے چہرے میرے پاس وقت نہیں جلدی سننی ہے رکھا ہے میں ایک شیر سناؤں گا اور مولا کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی شائری منخبت گوئی میں اس سے بڑا شیر نہیں لکھا ہے شیداد علی ازغر کے حوالے سے وہ میں شیر آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ رکھا ہے جان کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے جناب جان اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں غلافے ظلم ہرگز چڑھ نہیں سکتا حقیقت پر غلافے ظلم ہرگز چڑھ نہیں سکتا حقیقت پر سناؤں کی نوک پہ جا کر ہمارے سر چمکتے ہیں شیر سنیے شیر سنیے سناؤں کی نوک پہ جا کر ہمارے سر چمکتے ہیں بالخصوص آپ کی توجہ چاہیے اگر شیر سچا ہو یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ ممبر چمکتے ہیں یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا یہ ایک یہ ایک زیادہ نواز بسم اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار سجی ہے محفل حیدر یہ بامو در چمکتے ہیں علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں فلک پہ جس طرح اب میں وہ شیر آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں شاعری منخبت گوئی میں ابھی تک اتھے بڑا شیر نکا ہے فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمین پر بھی اذا کھانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ ممبر چمکتے ہیں رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے جناب جون اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں غلاف ظلم ہرگز چڑھ نہیں سکتا حقیقت پر سینہ کی نوک پہ جا کر ہمارے سر چمکتے ہیں اپنے خد سے بڑا شیر پڑھنوں سنیے جیسے آپ سن لیں پورا رات لطف رہے گا آپ کے اندر جناب جون اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں یہ نہیں کہوں گا کہ خدموں پہ آپ کھڑے ہوں لیکن شیر کے استقبال کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند ضرور کیے گا شیر سنیے گا کوئی رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے جناب جون اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں کوئی 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 اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کوئی اس موم کے موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کہ سورج سے کہیں زیادہ علی ازغر چمکتے ہیں کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہے والا نے جناب جون اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں رکھا ہے غلافظ ظلم ہرگز شیر سنیے گا کہ کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کہ سورت سے کہیں زیادہ علی ازگر چمکتے ہیں بس آخری چان مصر اور زائمت تمام بلکل جلدی سن لیے کہ بلند مرتبہ ان کا امام کرتے ہیں بلند مرتبہ اگر شیر سچو تو ساتھ دیے گا بلند مرتبہ ان کا امام کرتے ہیں رسول زادی کا جو احترام کرتے ہیں رسول زادی کا جو احترام کرتے ہیں اما اروج پانے کی کوشش میں معظم کچھ لوگ منافقوں کو بھی جھک کر سلام کرتے ہیں درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی بہت ہم 26 مہر بچا ہوا درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی ہم ان پہ بھیج کے لانت نماز پڑھتے ہیں مسکراہت تھی علی اصغر کی سورش کی طرح ابھی پڑھانا ہے انہوں نے شیر مسکراہت تھی علی اصغر کی اپنی زندگی ابھی تک کی زندگی اب بہت ہی بڑا شیر ہوں نے پڑھا میں نے کہا تھا ہلکے ضرور مگر شیر بار وزنی ہوتا ہے مسکراہت تھی علی اصغر کی سورش کی طرح موم کی مانند لشکر تھا پگھل کر رہ گیا ان مصروں کے بھی خالق موظم کلکتبی صاحب آئیے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش گزار کر رہا ہوں تم بز میں خدا سے مدد مانگتے ہو تم مجرم ہو بادت کے گھر جھاکتے ہو ہم پر ہمیشہ ایک الزام لگتا ہے کہ یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد ہی کیوں کہتے ہیں اللہ مدد کیوں نہیں کہتے ہیں اس کا یہ جواب دیا ہے تم بز میں خدا سے مدد مانگتے ہو تم مجرم ہو بادت کے گھر جھاکتے ہو مدد جو علی سے نہیں مانگتا ہے اسے بے سہارا خدا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے بس اس کا آخری شہر ہے خاصہ وجہ آپ کے ولایت ادھوری شرفت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری ولادت ادھوری شرفت ادھوری علی کے بنا ہے ولایت ادھوری اب ہی مانگ لو تم ولایت سے معافی علی طوبہ کا در خلا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے اخری شہر ہے مولا ابباس کی طرف سے کہیں یقین کہیں اعتماد ہے عباس کہیں یقین کہیں اعتماد ہے عباس علی کی طرح زمانے کو یاد ہے عباس کہیں یقین کہیں اعتماد ہے عباس علی کی طرح زمانے کو یاد ہے عباس مراد کوئی نہ مانگی علی نے اس کے سوا مراد کوئی نہ مانگی علی نے اس کے سوا یہی سبب ہے کہ باب المراد ہے عباس پر محمد و آل محمد صلوات